السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ مطرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ عمرہ کیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجماعین و بعد آپ کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے یعنی آپ کے عمرے کی تعداد کتنی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرہ کیا ہے جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرہ کیا اور یہ سب کے سب زیقادہ کے بہینہ میں یعنی شہوال کے بعد جو بہینہ تھا زیقادہ تھا سوائے ایک عمرہ جو آپ نے حج کے مہینے میں کیا تھا یعنی ذلہجہ کے مہینے میں یعنی چار عمرہ آپ نے کیا ہے سارے عمرے یعنی تین عمرہ ذلقادہ کے مہینے میں عدا کیا ہے اور ایک عمرہ آپ نے ذلہجہ کے مہینے میں عدا کیا ہے آپ کے عمرے کی جو ترتیب رہی ہے سن چھے جنی میں پہلا عمرہ آپ نے کیا ہے جس کو سلحہ دیبیہ والا عمرہ کہا جاتا ہے اس کے بعد سن سات ہجری میں ٹھیک ایک سال کے بعد عمرہ آدھا کیا جس کو عمرت القضاء کہا جاتا ہے تیسرا عمرہ آپ نے ٹھیک اسی ایک سال کے بعد سن آٹھ ہجری میں آدھا کیا ہے جس کو جعرانہ والا عمرہ کہا جاتا ہے جب مکہ فتح ہو گیا حنین فتح ہو گیا طائب فتح ہو گیا اور آپ پھلکل فارغ ہو گئے مال غریمت تقسیم کر لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ نامی جگہ سے عمرہ کا احرام بادھا تو اس کو جعرانہ والا عمرہ کہا جاتا ہے یہ سن آٹھ ہجری کا معاملہ ہے سن دس ہجری میں آپ نے حج کے ساتھ عمرہ کیا جس کو حجت الودا والا سال کہا جاتا ہے تو حج کے ساتھ جو عمرہ کیا تھا تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرہ کیا ہے اور اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے اس میں ہمارے لئے اور آپ کے لئے اور ساری مسلمانوں کے لئے نصیحت یہ ہے کہ عمرہ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کیا ہے اس میں ہمارے لئے نصیحت یہ ہے کہ ہم اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی بندگی میں خرش کریں قسلت سے عمرہ کریں بار بار عمرہ کریں یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے اس سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اور فقر و فاقع اور غربت دور ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرہ کیا ہے تو ہمیں بھی قسلت سے عمرہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکمہ کرنے کی تفیق تا فرمائے امین يا رب العالمین وصلا اللہ عنہ نبینا محمد وعلا آلیٰ وصحبہ نیر السلام علیکم ورحمہ اللہ علیہ وسلم